بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کشمیر بارے بارتی بیانیاں جھوٹ پر مبنی ہے صدر ازاد جمعوہ کشمیر سردار مسعود خان بارتی فوج کے معصرے میں معصور کشمیری آر روز اپنے مقدس خون کی قربانی پیش کر رکھے ہیں کشمیری جمہوری انداز میں ازادانہ رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کھڑی شریف پرائیویٹ اسکولو کا چھٹیاں دینے سے انکار والدین تزبزب کا اشکار پرائیویٹ سکول ملکان حکومتی نوٹفکیشن کے آگے ڈٹ گے حکومت سے فوری نوٹس کا مطالبہ ادارے اگر نوٹفکیشن پر عمل درامن نہیں کروا سکتے تو اسے جاری کیوں کرتے ہیں والدین کا ازخار بھارت کے انسانیت سوز مظالم کے باوجود بہادر کشمیریوں کا اوصلہ بلند ہے راجہ مشتاق احمد مہناز بھارتی فوج کشمیریوں کے انسانی حقوق کو اپنے بوٹوں تلے روند رہی ہے وزارت اطلاعات سیاست سپورٹس بھارت کا وزیر اعظم خود مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے کر گیا اب بھارت خود اپنے وادوں سے مسلسل مکر رہا ہے کوئی سیاسی جماعت مسلم علی قنون کا مقابلہ نہیں کر سکتی راجہ نصیر پی ایس سی کے ذریعے غریب لوگوں کے بچے اپنی اہلیت واصلائیت کی بنیاد پر عالی عوضوں پر تائنات ہوئے حکومت میں آنے کے بعد جو عدف مکرر کیے تھے ان کو پورا کیا اور آئندہ بھی وعدے پورے کریں گے عوام ووٹوں کے اندراج میں درستگی کے لیے مطلقہ ریجسٹریشن افیسروں سے رابطہ کریں ترجمان اگر کسی کا نام غلطی سے کسی دوسرے موزہ میں درج ہو گیا ہے تو اپنے مطلقہ علاقے کی ریجسٹریشن افسر سے درست کروالیں سیکٹری الیکشن کمیشن کی نادرہ کام سے میٹنگ بھی ہوئی جنہوں نے نیا سافٹ ویر فرام کرنے کی یقین دانی کروائی ہے مزید 65 افراد میں وائرس کی تصدیق دو افراد زندگی کی بازی ہار گئے نیا سامنے آنے والے کیسز میں سے دس کا تعلق مزفر آباد 21 کا پونچ 14 کا میرپور 12 کا بمبر اور 8 کا تعلق کوٹلی سے ہے کوویڈ وائرس کے 1387 مریضوں میں سے 1309 مریضوں کو پالیسی کے تحت مختلف ازلا میں ہوم ایسولیشن میں رکھا گیا ہے تاد کشمیر میں پی ڈی ایم کا کوئی وجود نہیں ڈنکے کی چوٹ پر الیکشن لڑوں گا چودری اشرف مریم کی پی پی قائد کے خلاف زبان درازی برداشت نہیں آئندہ پیپلز پالٹی اکیلے الیکشن لڑ کر حکومت بنائے گی سابق ماون خصوصی تاریخ کے بڑے بجٹ کے باوجود فاروق حیدر کوئی میگا پروجیکٹ نہیں دے سکے اداروں کو تباہ کیا میرٹ اور گوڈ گورنس کا جنازہ نکالا ٹی آئی کی حکومت ہر محاض پر اپنے مخالفین کا مقابلہ کر رہی ہے چودری عبدالعمید حکومت پاکستان اڑائی سالوں سے خارجہ محاض پر مسئلہ کشمیر سمیت دیگر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے وزیراعظم عمران خان نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہر موقع پر کشمیریوں کی برپور طریقے سے ترجمانی کی ہے موسیقی موسیقی نامی کی کھڑی آمد میاں ظلفکار پی ٹی آئی میں شامل حکومت ازاد کشمیر نے جانبوجھ کر اورسیز کو ووٹ کا حق نہیں دیا بریسٹر سلطان بریسٹر سلطان نے اپنے خطاب میں کہا کہ اورسیز کو ووٹ کا حق دلوانے کے لیے میں نے ہر فورم پر آواز بلند کی اور عدالت سے رجوع کیا حکومت کو پتا ہے اورسیز کشمیریوں کی اکثریت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے بیروکریسی اور پولیس کو سیاست سے پاک کریں گے عمران خان جیل میں تشدد کمرے سے سام کا نکلنا اور بیماری جیسی مشکلات کا سامنا کیا سندھ میں بیروکریسی اور پولیس سیاسی ہو چکی ہے علیم عادل کی وزیراعظم کو بریفنگ کرکنوں پر مظالم ہو رہے ہیں ان پر ایک سیل بنا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز اپنے آپ کو لاوارس نہ سمجھیں وزیراعظم سے علیم عادل شیخ کی ملاقات میں گفتگو